بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محمد عثمان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حمید ہے آپ سب لخیریت سے ہوں گے اپنے گھر والے اپنی فیملی کے ساتھ بخیر و آفیت اکیلے رہ رہے ہوں گے اپنے گھروں میں باہر جانے سے اجتناب کریں زیادہ بڑے مجمع میں جانے سے اجتناب کریں کوئی محفل وغیرہ کسی شادی میں شرکت کرنے سے گریز کریں تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ والے اور آپ کے پورے ملک کے جو ہموطن ہیں وہ محفوظ رہ سکیں اس موزی بیماری کرونا سے تو کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ ایک تو یہ کرونا پاکستان میں بھی پہنچ چکا ہے اس کی پہلے تو پریشانی ہے تھی کہ جناب اٹلی جا رہے ہیں عام لوگ اور اٹلی میں تو پہلے ہی وہاں پہ وبا اس طرح پھیلی ہے کہ دس ہزار کے قریب اب ہو جائیں گے مرنے والے کل تک اٹھ ہزار تھے تو آج اللہ نہ کرے لیکن کیونکہ جس سپیڈ سے وہاں پہ پھیل رہا ہے وہاں پہ بڑی جلدی دس ہزار کو کراس کر لیں گے اور پاکستان میں بھی یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور پاکستان کا گراف پوری دنیا میں سب سے اوپر جا رہا ہے کیونکہ یہاں وہاں پہ اس وقت اس کا بنیادی پھیلہ ہوا ہے یعنی انیشل سٹیج پہ پھیلاؤ میں تو اس وجہ سے اور انیشل سٹیج پہ بھی پاکستان دنیا میں سب سے اوپر گراف میں جا رہا ہے تو اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو بہت بڑے پاکستان کو ایک ہومن کراسس کا سامنا کرنا پڑے گا تو ابھی چلتا ہوں اپنی ویڈیو کی طرف میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ انتظامات ہیں لوگ کیسے رہ رہے ہیں اور کتنے رہ رہے ہیں تو پہلے ویڈیو میں میں پہلے آپ کو بتایا تھا دو ہزار قریب یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں مختلف مالک سے پاکستان افغانستان اراک لیبیا مروک الجزائر ہر ملک سے تقریبا لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے لیونگ کنڈیشن کیا ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں بڑا ٹنٹ ابھی وہاں پہ لگایا جا رہا ہے پہلے یہاں پہ فوٹبال گراؤنڈ تھا وہاں پہ بڑا ٹنٹ لگا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اور کردڈ ہے جا رہا ہے آستہ آستہ جس کی وجہ سے کرونا کا یہاں پہلنے کا زیادہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے تو لوگ کیسے رہتے ہیں کیسے ان کلائش ٹیل ہے یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور ہمارے لئے دعا کریں تاکہ اللہ پاک ہم سب کو آپ سمیت کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر سے بہت زیادہ دور ہیں تو ان کو اگر کوئی بیماری بغیرہ ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے ات سے بھی بڑھ کر رہے کہ اپنے گھر پہ فوت ہونے سے یا اللہ نہ کرے بیماری کا شکار ہونا اپنے گھر میں پھر کچھ نہ کچھ اپنے گھر والے ہوتے ہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں اپنا ہم وطن ہوتے ہیں اپنا ملک ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بادر شاہ زفر والا سسٹم بن جاتا ہے بڑا بدنصیب اے زفر دفن کے واسطے دو گز امی بینا میلی کوئے یار میں سب سے پہلے تو بات کروں گا کیونکا لگے میں ہر سٹم بن جاتا ہے مرہنے کی جگہیں ہیں ایک ہے تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹینر میں اب یہاں کو میں دکھانا چاہوں گا یہ کنٹینر کی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ بھی کنٹینر ہے پھر اسی طرح کیا ہے یہ پی1 ہے تو پورشن 1 وہاں پہ پورشن 2 پورشن 3 پورشن 4 بنائے گئے اب یہاں کو میں اپنا جو کنٹینر ہے وہ دکھانا چاہوں گا کہ سہ ہے اور یہاں بھی کسیس فیسلیٹیز ہے پی ون سیون اور یہ ہے جناب شاہد بھائی کیسے ہو شاہد بھائی الحمدللہ الحمدللہ ہمارے باو جی کال کرتے ہوئے ساس نے اوپر کچھ بائی سوئے ہیا یہاں بے بائی سویا ہوئے یہ ہے جناب شاہد بھائی چینٹنگ میں مسروف اس کی ہسٹری کیا یہ بنا تھا جو بیاج جو کروشیہ کے بارٹر کے ساتھ ایک شاہر ہے بیاج بوسنیا کا بوسنیا کروشیہ کے بلکل پاس ہے وہاں پہ ایک جنگل کیم بنا ہوا تھا بلکل بارٹر کے پاس چھ ساتھ آٹھ کلومیٹر ساتھ ہی تو وہاں پہ وہ بہت زیادہ بدنام تھا کیونکہ وہاں پہ صرف ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ہارش لونگ کنڈیشن تھی لیکن پھر جب سردیاں آگئی گرمیوں میں تو لوگ کچھ وہاں پہ مینج کر لیتے تھے کیونکہ وہاں سے گیم پہ نکل جاتے تھے ساتھ ہی بارٹر تھا وہاں پہ تیاری کار کے نکل جاتے تھے مگر پھر جب سردیاں آگئی تو وہاں پہ رہنے کافی لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا اس لئے یورپی یونین نے فیصلہ کیا کہ بیاج میں یہاں کہ کہ کہیں پہ بھی ایک ایک ایسی محفوظ جگہ بنائی جے جہاں پہ ان لوگوں کو اکومیڈ کیا جا سکے اور وہاں پہ یہ محفوظ رہ سکیں تو یہاں پہ پھر بیاج بوسنیہ کا جو کپٹل سر ہے وہ یہاں پہ پھر انہوں نے جو فارمر یہ ایک ملٹری بیس تھی یعنی چھاؤنی تھی یہاں پہ انہوں نے بنایا یہ کپ اور ابھی یہ پرمنٹ ہو رہا ہے ویسے اس لئے اس وقت وہاں پہ تو ٹوٹل چار سو پانچ سو بندہ تھا تو ان کے لئے انہوں نے مینج کرنے کی بہت زیادہ اچھی تیاری کی تھی انہوں نے لیکن پھر آسدہ سا کراؤٹ بڑھتا گیا ہے تزلہ والی سیٹ پہ جو بس سٹیشن تھا وہاں سے بھی لوگوں نے اٹھا دیا لوگوں کو اس لئے وہاں سے بھی یہاں پہ لوگ آگئے ہیں پھر بیاج سے بھی آرہے ہیں پیچھے سربیا سے بھی آرہے ہیں اس وجہ سے ابھی یہاں پہ انتظامات جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ ورس کنڈیشن میں جا رہے ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو یہ اس لئے بنا تھا تو یہاں کی لیونگ کنڈیشن کے ہیں ایک تو یہ کنٹینر ہیں دوسرے بڑے بڑے بیرکس ہیں جہاں پہ فوجی رہتے تھے پہلے تو ابھی وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ابھی جو ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں یہ ملکہ 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 ابھی آپ کو کھانے کی انتظام کے بارے میں بتائیں گے یہاں پہ لوگ کھانے وغیرہ کسے کھاتے ہیں اور کیا سسٹم ہوتا ہے سب سے پہلا انتظام تو ہے جو یہاں پہ یورپی یونین یون ایہ سی آر آئی ایو ایم دانش کنسل وائرہ جو بھی یہاں کی ریفیوجیز کے ریلیٹڈ انجیوز ہیں یا پھر ادارے ہیں ان کے ذریعے یہاں پہ کھانا دیا جاتا ہے اور کھانے کی پوری اکلمبی لائن ہوتی ہے پہلے آپ وہ دیکھیں پر اس کے بعد اس کے علاوہ پاکستانیوں اور افغانیوں نے مل کے کچھ ہوتل بنائے ہیں یہاں پہ لوکلی ایک شرٹ کے نیچے وہ آپ کو دکھائیں گے بہت دلچسپ ہیں وہ لازمی دیکھیں اور پہلے آپ دیکھیں جی کھانا کسی دیا جاتا ہے لائن میں پہلے آپ پہلے آپ کو دیکھیں گے PROF Woah میں بسیارت کی ہے Aidか peanut 굉장히 permet موسیقی ایسے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی ہمارے عسن بھائی کا اٹل ہمارے عسن بھائی کا اٹل اٹل عسن وائل نہیں ہے عسن بھائی اٹل والے سوری پردیسی اٹل تو سنت کے نامیں جناب موسیقی مرنا کیا سرے اے ساڑے بہت سے رہے ہیں مرکرہ کام کار رہے ہیں آجھائے بر کر رہے ہیں میں ہوں گے بس دن اچھا ہے بس دن تنی وار کر؟ اچھا بچھا رہا ہے بیلکل ٹھیک ہو گیا لچی علی چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ادر جناب ہے مجھے خواسن بھئی آٹل چلاتا ہوئے اور پیڑے بناتا ہوئے آٹل چلاتے ہوئے اور پیڑے بناتے ہوئے بوز گڑا ہے وہ بوٹا ہا لیا بیا پیر کو لیا بوٹا گوڑا کڑا ہے ایسا پرتان ہے پیا یہ کہ ان سے پراتھیں ہیں بھائی یہ علو والے یہ علو والے یہ لگنے نہیں ہے اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان